جیسے دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے تیسے اسٹرولوجی میں کرشنز ہپنیس کرشنی ہی خوشی ہیں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستو ہم لوگ آج بات کریں گے ورسک راشی والوں کے لیے سکورپیو سائن والوں کے لیے کہ یہ جو راہو کیتو کا راشی پریورتن ہونے والا ہے وہ ان کے لیے کیسا رہنے والا ہے اور یہ چندر راشی پہ دیکھی آدھارت ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کریے کمنٹ کریے سپورٹ کرتے رہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے آتی ہے بھار ہے آپ لوگوں کا نوٹیفیکیشن بیل آوش پوش کر دیجئے گا تاکہ میرے دوارہ پوسٹ کیے گا ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ڈبل ریکویسٹ ہے نوٹیفیکیشن بیل آوش پوش کر دیجئے گا جن کو پرسنل کنسلٹیشنز لینی ہے اپنے جیون کے بارے میں پروفیشن کے بارے میں فورن یاترہ کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں آوش مجھے سمپرک کر سکتے ہیں بہت آسان ہے میرے نمبر ویڈیو میں فلاش ہوتے رہتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیے رہتے ہیں آپ مجھے ای میل کے تھروں سمپرک کر سکتے ہیں اتنا دھیان رکھیے گا بندوں جو پرسنل کنسلٹیشنز ہوتی ہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں جن کو جوتیش شاستر سیکھنا ہے نیمرالوجی سیکھنی ہے واستو شاستر سیکھنا ہے سواگت ہے آوش سے سیکھ سکتے ہیں یعنی نمبروں پر کال کر کے فون کر کے واتس آپ کر کے یا ای میل کے تھروں کورس کے بارے میں اس کی ساری ڈیٹیلز آپ پرابت کر سکتے ہیں تو راہو اور کیتو کا جو یہ راشی پریورتن ہے وہ سبھی کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے سبھی راشیوں کے لیے سبھی جاتکوں کے لیے جاتکاؤں کے لیے اٹھارہ مہینے ایک ستان پہ ایک گھر پہ رہتے ہیں تو بٹ نائچرل ہے وہ انرجیز ہمارے اوپر زیادہ ایفیکٹ ڈالتی ہی ڈالتی ہیں تو اگر کوئی بھی پلانٹ اتنے سمیں تک کی کسی گھر میں براجتا ہے تو رسک راشی والوں کے لیے راہو مہاراج جو ہیں وہ چھٹے ستان میں میش راشی میں اور کیتو مہاراج باروے ستان میں تولہ راشی میں براجیں گے اٹھارہ مہینوں کے لیے تو دیکھئے جو امپورٹن پوائنٹس ہیں اور اچھے جو پوائنٹس ہیں اگر پترکہ میں آپ کی دشاہ بھی اچھی چل رہی ہوگی بٹ نائچرل ہے وہ آپ کے پوائنٹس جو ہے آپ کو سندر پھل پردان کریں گے اور کہاں یہاں پہ کچھ ڈاؤن پوائنٹس ہیں کچھ پرابلمز ہیں اور اگر آپ کی پترکہ میں نائچرلی خراب دشاہ چل رہی ہے تو ایسے سمیں میں پرابلم بڑھ سکتی ہے اس کے اوپر دھیان دینا زیادہ ضروری رہتا ہے دیکھئے ایسے سمیں میں ایک پوائنٹ یہ تو ہے کہ جو فائنانشل ایک طریقے کا کوئی کرنچ ہے یا کسی پرکار کا کوئی سیٹ بیک تھا فائنانشل پروسپریٹی کی بات کریں اگر تو وہ دیکھئے ضرور بھار کم ہوگا جس کو کہا جائے اترے گا اب راہو سکس ہاؤس میں جب جا رہا ہے تو بٹ نائچرل ہے وہ پس کرے گا ہی کرے گا فائنانشل پروسپریٹی کو اچھا اس میں کہیں آئیں گلز ہیں جیسے کی جن کو لون لینا ہے مان لیجیے کام کے لیے بزنس کے لیے اب ان کو لون ملنے کی دیکھئے یہاں پہ سبدہ یا آسانی ہو سکتی ہے ان کو لون پرابط ہو سکتے ہیں اپنے آگے کے کاموں کے لیے آن گوئنگ جو بزنس ہیں آن گوئنگ جو جابز ہیں اس میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے دیکھئے یہاں پہ سکس ہاؤس اچھی جاب چینج کا کسی پرکار کے پرموشنز کا نئی جاب میں جانے کا گورنمنٹ سے کسی پرکار کا سپورٹ ملنے کا بھائی کسی کو گورنمنٹ جاب میں کوئی کمپٹیشن بیٹ کرنا تھا آسان ہو جائے گا راہو سکس تھا اس میں بیٹھے گا اس پرکار کا ایک کمپٹیٹو کرج پردان کرے گا تو یہ کمپٹیشن کے لیے بہت اچھا ہے کھلاڑیوں کے لیے بہت اچھا ہے لوگ کے لیے بہت اچھا ہے جو بھی لوگ سٹورنٹس ہیں ہیلرز ہیں ڈاکٹرز ہیں فورن سے ریلیٹڈ کام کرنے والے ہیں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ والے ہیں ان کے لیے بہت اچھا رہے گا کسی پرکار کے ہوتیل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں ٹوریزم انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے یہاں پہ پوائنٹ راہو جب سکس تھاوس میں جائے گا ان ساری چیزوں کو پس کرے گا اور آپ کو مدد پر ایک پرکار کا جس کو کہتے ہیں نا سہاسی پروتی جاگ جاتی ہے جب راہو سکس تھاوس سے ٹرانزٹ کر رہا ہوتا ہے تو رشک راسی والوں کے لیے بہت اچھا ہے ایک سہاسک جو پروتی ہے وہ جاگ جائے گی کچھ نیا کرنے کی اور ہم اگریسر ہو سکتے ہیں بھئی پہلے ہمارا من ڈوبا ہوا ہے ہماری ہمت نہیں ہو رہی کسی چیزوں کو رسک لینے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ وہ پروائیڈ کرتا ہے بشرتے کی دیکھی کیالکولیٹیو رسک ہو مد بھولیے گا سکس تھاوس میں گزرتے ہوئے جتنے بھی ملیفک پلانٹس ہیں ان کی جو ہے بڑھائی کری گئی ہے تو ایک پرکار کا آپ کو ایک ارجہ دیتے ہیں ایک اچھا شکتی دیتے ہیں جو کٹھن سمیں میں بھی کام کرنے میں آپ کو مدد کرتی ہے پرانتو یہاں پہ پوائنٹ اس کو مد بھولیے گا کٹھن سمیں مطلب کٹھن سمیں آ سکتا ہے کٹھن سمیں ہو سکتا ہے کسی پرکار کے لونز ہو سکتے ہیں کسی پرکار کی نوکری کے لیے آپا دھاپی ہو سکتی ہے نئے بزنس ٹینڈ کرنے کے لیے پریشر ہو سکتا ہے کئی چیزوں کے پریشر ہو سکتے ہیں یہاں پہ لیکن ان ساری چیزوں میں آپ کو مدد ملے گی سفلتہ ملے گی آپ اس کو ہنڈل کر پائیں گے تو راہو مہراج سکتا ہوس میں بیٹے ہوئے آپ کے ایک پرکار کے حوصلے کو ساہس کو بڑھائیں گے ان چیزوں کو کرنے کے لیے کوئی اننون ہیلپ بھی ملے گی آپ کو جب یہ والا ٹرانزٹ چل رہا ہے ورشی گراسی والوں کے لیے کوئی باہر سے آدمی آ کے آپ کو ایک دم سے مدد کر جائے گا باہر میں ستھان میں کیتو بیٹا ہوا ہے کسی پرکار کہ پربو کی طرف سے کوئی ڈیوائن ہیلپ ہے کوئی باہر سے اننون آدمی آپ کو آ کے ایک دم سے مدد کر جا رہا ہے یہ بھی دیکھئے سمبھو ہے کوئی نیا جیون میں آپ کے وقتی کا پرویش کرنا یہ بھی ایک ہی بہت امپورٹنٹ ہے ورشی گراسی والوں کے لیے وہ آپ کے جیون کو دیکھئے بڑھا بھی سکتا ہے آگے بھی لے جا سکتا ہے نئی دشا بھی دکھا سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو پیچھے بھی کر سکتا ہے آباد کی پترکہ میں دشا کیا چل رہی ہے مول اس بات پہ دھیان دینا ضروری ہے یا جو نیا آدمی آپ کے جیون میں آ رہا ہے کوئی بھی جینڈر ہو سکتا ہے اس طریقے کے لیے کوئی پروش ہو سکتا ہے پروش کے لیے کوئی اس طریقے ہو سکتی ہے جو جیون میں ایک نیا جس کو کہا جائے ایک اوٹلک ایک نیا پرسپیکٹیب پردان کریں جیون کو جیون کو اور خوشنمہ بنا دیں اچھا بنا دیں اس طریقے کی پیچیز ہے لیکن ہاں یہاں پہ میں یہ آباد ایک عوض کہوں گا کہ یہاں پہ آپ کی جو مورل ڈیوٹیز ہیں جو ایتھکس ہیں جو آپ کے رولز اور ریگولیشنز ہیں گھر پریوار کو لے کے ان کو دیکھئے مان کے چلیے ریسپیکٹ کر کے چلیے چلیے ماریج کی انسٹیوشن کو فیملی کو ہر ایک چیز کو ایسا نہیں ہے کہ کسی کام میں اچھے ہوئے پرابلمز ختم ہوئیں آگے بڑھ رہے ہیں بہت طاقت سے دوسری طرف ایک نیا پرابلم کریٹ کر لی کسی پرکار کے نئی عادتوں میں پڑھ گئے نئے لوگوں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی اپنے انٹریسٹ کی وجہ سے کوئی ریلیشنشپس گانٹ لیے اب معلوم پڑا فیملی میں پرابلم ہو گئی ایک کام صحیح ہوا تو دوسرا کام بگڑ گیا ہے تو یہاں پہ سکس ہاؤس میں راہو بیٹھا ہوا دیکھئے رو گرین جھنجڑ پرشانی بادہ ان ساری چیزوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ سویم مدد کرنا چاہیں گے اپنی اور ٹویلتھ ہاؤس اس سے آپ کو جو ہے وہ ہیلپ لینی پڑے گی جہاں پہ کیتو مہاراج بیٹھے ہوں وہ کونسی ہیلپ ہے تھوڑا بیالنس رہنا دیکھئے تھوڑا سپریچول تھوڑا کسی نہ کسی پرکار کا اپنے آپ کو دھرم سے گیان سے ان چیزوں سے جوڑ کے رکھنا باروے میں کیتو بیٹھ کے آپ کو یہی بتا رہا ہے چیزیں آگے بڑھیں گی بہت سٹریس رہے گا کام بہت رہے گا ہارڈ ورک بہت رہے گا ایک نئے آپ کو ایرنا دیکھنے کو ملے گا اپنے جیون کے سامنے کئی لوگوں کو رشی گراسی والوں کو جو بہت اچھا ہے ایک ہارڈ ورک کے لیے آپ کو طاقت ملے گی کیونکہ راہو بیٹھا ایک فیرلیسنس ملے گی ایک بھے سے آجاد ہوں گے کئی چیزوں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں کتنا آگے بڑھ جانا ہے کس روپ سے آگے بڑھ جانا ہے وہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے اسی لیے کہ تُو جو باروستان میں بیٹھا ہوا ہے اس کی مدد لینا ضروری ہے اور وہ مدد کیا ہے دھرم پہ رہیے گیان پہ رہیے سمجھداری پہ رہیے سپریچوالٹی پہ رہیے وہاں پہ بھی ایک ایسا سینیاریو نہیں ہے کہ سپریچوالٹی میں گئے یا میڈیٹیشن میں کہیں لوگ جائیں گے یوگا میڈیٹیشن کوئی مرٹ کوئی آشرم کوئی گرو ان سے ان کا سنبند ہوگا بہت اچھی بات ہے کریے لیکن اس حد تک کی نہیں جہاں پہ آپ اپنی ڈیوٹیز کو چھوڑ جائیں چاہے وہ آپ کے کام کی ڈیوٹیز ہو پروفیشنل یا آپ کے اپنی فیملی کی ڈیوٹی ہو یہ والے بھی کئی لوگوں کے ساتھ سینیاریو ہوں اچھا بھائیہ اب ہماری جہرام سیتہ رام اب ہم چلے دوسری دنیا میں ایسا کچھ کرنے کی ارورت نہیں ہے کیونکہ وہ اگر آپ کی پترکہ میں وہ صحیح نہیں بیٹھے گا تو انتتہ آپ کو دیپریشن سیکلیوزن اکیلا پن یہ سب بھی پردان کرے گا ایک پرکار کا کنفائنمنٹ یہ ساری چیزیں پردان کرے گا تو اس طریقے کے تھوٹ کئی لوگوں کو آنے والے ہم نے کچھ ویجن دیکھ لیے ہمیں ڈریمز آ رہی ہیں ہم کو یہ ہو رہا ہے اور معلوم پڑا ادھر چل گئے کٹ گئے جیون سے اپنی فیملی لائف ٹرول ہو گئی بارو ستھان میں دیکھے کیتو جائے گا بٹ نیچرل ہے ہمارے اپنے سویم کے گھر کے پریوار کے جو دھرم پتنی کے ساتھ ہیں یا اپنے ہزمن کے ساتھ ہیں کسی پرکار کا ایک بیٹ پلیجرز میں ہانی آپس میں کچھ نوک جو دوری ہو جانا ہو سکتا ہے وہ دوری کہیں باہر جانے جاتا ہوا کہ اس طریقے کی تینڈنسی اوش دیتا سب کو دیتا اب وہ ان لاؤز کی کسی وجہ سے کوئی پوائنٹ ہو گئی اس طریقے کا ہو گیا یا اپس میں ڈیٹیجمنٹ ہونے لگا تو انتتہ ہمارے میریج کے اوپر بھی دیکھ لی اثر ڈالنے لگ سکتا ہے کئی لوگ دور جا سکتے سوطہ وہ بھری بات نہیں کیونکہ یہ والا جو ٹرانزٹ ہے سکورپیو سائن والوں کے لیے فورا جانا فورا سے مدد ملنا فورا جا کے کام کرنا بزنس کرنا وہاں سیٹل ہو جانا اس کے لیے بہت اچھا ہے جو ایڈوکیشن لینا چاہتے ہیں ہائیر ایڈوکیشن لینا چاہتے ہیں برش کرا شی والے وہ باہر جا سکتے ہیں ان کو مدد ملے گی یہ ساری چیزیں دیکھی اچھا لیکن ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں جو فورا جانا چاہتے ہیں یا وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا ریگولر آنے جانے والے ہیں سکور پیو سائن والے دیکھ کتو ٹو تھا اس میں بیٹا ہے تو ہو سکتا ہے اب کی بار کچھ پرکار کی آپ کے سامنے نئی چنواتیاں وہاں پہ پیش آئیں جب آپ جائیں کسی بھی پرکار کا اب وہ دیکھیں ایڈجیسمنٹ کی وجہ سے ہو جو مول پترگا میں جو دشا چل رہی ہے آپ کی مول وہ آپ کو اس بارے میں اور انڈی پہ مدد بھی کر سکتے ہیں یا پھر وہ آپ کو غلط راستے پہ بھی لے جا سکتے ہیں اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں سکس تھا اس میں راہو بیٹھا ہے جیسے میں نے کہا آپ کو بل دے گا طاقت دے گا شکتی دے گا ہر پرکار کی پیسہ کمانے کی نوکری کے لیے پروفیشنز کے لیے کسی پرکار کا آپ کا کوئی لاؤس چل رہا ہے کوئی کوٹ کا واد چل رہا ہے اس میں آپ کو مدد کرے گا سکس دلانے کے لیے پرندو یہاں یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ اپنے آپ ان چیزوں کو اٹراکٹ مت کریے کئی بار کیا ہوتا ہمارا گراف اوپر بڑھنے لگ جاتا ہے رسی راسی والوں کے لیے کئی لوگوں کے لیے ان کا گراف آگے بڑھے گا کئی پرشانیوں سے مشکلوں سے وہ نکلیں گے بزنس اوپر بڑھیں گے نوکری اچھی ملے گی نیا جاب چینج چانس دوسری جگہ جانا یہ سب ان کے ساتھ ہونے والا تو ایک اچھا پوائنٹ رہے گا لیکن پھر اس کے بعد کیا ہونے لگے گا کئی چیزوں کو نگلیکٹ کرنے لگیں گے اپنے جو سامنے اوپوزیشن ہیں ان کو کم سمجھنے لگیں گے اور وہ آپ کو ہرٹ کر سکتے ہیں دیکھئے جبکہ آپ کو مدد ملے گی سپیریرز کی گورمنٹ کی ایتھورٹی کی کلیکس کی اب کی بار وہ آپ کے سپورٹ میں رہنے والے ہیں تو آپ چیزوں کو فائٹ کر لیں گے راہو کا ٹرانس سکھ ساوسٹ میں یہی بتاتا ہے پرانتو نگلیجنز یہاں سکتی ہے کوئی بیڈ انویسمنٹ مت کری کسی بھی پرکار کے سٹاک شیئرز میں جو ہیں وہ دیکھ کے اس سمیں کریں کیوں کیونکہ جس کو کہتے ہیں نا ایک دم سے کافی فائدے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک دم سے پیچھے کھٹ سکتے ہیں وہ لاؤس ہو سکتے ہیں بہت زبردست اس چیز کو دیکھ لینا بہت امپورٹنٹ ہے بیٹھا ہوا آل آور سکورپیو سائن کے لیے اچھا ہے آپ کو میڈیٹیشن یہ ساری چیزوں کی طرف لے جائے گا جیون کو سمجھنے کے لیے مدد کرے گا کسی بھی طریقے کی چیزوں کی طرف جا سکتے لرننگ کوئی گرو ہے کوئی آشرم جوئن کر لیا لیکن ایک حد تک بیلنس میں رہ کے مالوم پڑا ادھر ہی دنیا چلی گئی اور اپنے جو مورل ریسپونس بیلیٹیز ہیں آپ کی جو اپنے گھر کے پرتی جیون کے پرتی کار کے پرتی وہ نگلیکٹ ہو رہی ہیں اور چارٹی ہو گئے بہت پیسہ نکال کے دے رہے دان کرنا چادر کے حساب سے دان کر یہ نہیں معلوم پڑا دان دیے دے رہے اور آخری میں اس کی وجہ سے پرابلم آگ رہے اور یہاں پہ پیسہ دان کی ہے چارٹی کی نہیں ہے کن کو آپ پیسہ آپ دیجئے اچھا ہو نا بھلا کر نا اچھی بات ہے لیکن ایک حد تک یہاں دیکھ اور ٹویلت ہوس میں کئی بار اس طریقے کا کام کرا دیتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بھاوناؤں میں بھے کے کئی چیزوں کے پراتی بہت زیادہ ادھار ہو جاتے ہیں اور ٹرانزٹ کر رہا ہوتا تو کہیں اس پرکار کے پرابلمز کو اٹراکٹ بھی کرتا ہے تو نئی چیزوں کو کرپا کر کے اٹراکٹ مت کریے اپنے ڈسپلین پہ رہیے یہ وہ سمیں ہیں جب میں آپ کو کچھ چیزیں مل رہی ہیں پرابت ہو رہی ہیں اب آپ ان کو کیسے یوز کرتے ہیں معلوم پڑا کچھ پرشانی یا کچھ کشتوں کے بعد آپ کو چیزیں پرابت ہونے لگی اور پھر ہم بورا گئے اور ہم نے اپنا خود ہی ستیا پیٹ لی یہ یہ والا بھی سمیں ہے تو ان چیزوں کو بہت دھیان کر رکھ گا کیونکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ 12th house کا کیتو جو ہے وہ صرف spirituality موکشہ گیان دھرم ان سب لے کے جا رہا ہے نیند نہ آنا sleep disorders confinement hospitals ان سب کا بھی مخ دکھوا سکتا ہے تو اپنے health کے اوپر بھی خیال رکھئے یہ نہیں ہے پرانے چلی آ رہی health کی problems دیکھئے راہو جو ہے وہ آپ کو fight کرنے میں مدد کرے گا اچھا شکتی دے گا کیا ہم اچھا کھائے پیئے ڈاکٹرز ہم کو کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں ان چیزوں سے دور رہے اب وہ سمیہ ہے ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں کوئی exercise رجیم ہے کوئی اپنے آپ کو fit رکھنا ہے ہم کو کنی چیزوں کو تیاگ دینا ہے چھوڑ دینا وہ ہم کو بل ملے گا یہ نہیں کہ چیزیں اچھی ہونے لگیں لاؤ بھی کھالے وہ بھی بھول گئے کہ ہم کو کوئی پرابلم چل رہی ہے کوئی کچھ ہے ہم کو medical health ہماری ایسی تھی یا پہلے ایسی رہی اب معلوم پڑھا کافی medical health بہت اچھی چل رہی ہے اب چیزیں بھی اچھی اور ہی ہم کھانے پینے لگے تو ترنت یاد رکھئے گا کہ 12 ڈاؤ اس میں بیٹھا ہوا کے تو ان ساری چیزوں کی طرف بھی لے جاتا ہے صرف لیکن یہ جو isolation یا detachment ہے کہیں وہ بیماری نہ دکھا رہی ہو معلوم پڑھا hospital میں پڑھے ہو ہیں معلوم پڑھا کسی پرکار کے بندھن میں جہر یاد ترائے ہو رہی ہیں نئے پرابلم اپنے لئے create کھلی تو کرپا کر کے ان چیزوں سے دور رہی گا کوئی دیکھا جائے مطلب ان چیزوں کو چھوڑ کے ان ساری باتوں کو اب آگے بڑھا جائے اسی میں ہم بند کے نہ رہ جائیں کسی بھی پرکار کے پریشانی یا کسٹ کے سمیں discussion بہت ضروری ہے کوئی کسٹ آگیا کوئی پریشانی آگئی اتنے پیریڈ میں لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں بخلا جانے کی ضرورت نہیں اور اپنے آپ کو کارٹ لینے کی ضرورت نہیں یہاں پہ دونوں ہی چیزیں غلط ہے آلٹرنیٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اچھا ٹھیک ہے یہ بات نہیں تو ہم یہ کام کر لیتے ہیں یہ بہت important factor ہے ورشی گراسی والوں کے لیے یہ یاد رکھی کسی بھی پرکار کی confrontation لڑائی جھگڑا پریشانی چیزوں میں کتہ ہی نہ پڑی یہ اس سمئے کیوں کیونکہ good period کا استعمال کری اچھی چیزوں کے لیے prosperity finance job business property کئی لوگ نیا گھر خرید سکتے property dealing میں بہت فائدہ ہو سکتا law ہے doctors ہیں ان سب کو بہت فائدہ ہونے والا ہے کوئی نئے job کسی پرکار کا independent business اس سمئے آپ کے پاس حکمت ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں یہ ایسا سمئے رہے گا سائن ورسی گراسی والوں کے لیے کہ کئی پرکار کے ان کو اپنے دشمنوں سے انمیز سے پیسہ پرابط ہوگا کوئی پسا ہوگا پیسہ پرابط ہوگیا یا ہو سکتا ہے وہ کسی اس پرکار کے پروفیشن میں ہی ہوں جہاں سے پیسہ پرابط ہونا بتایا جاتا ہے جیسے کی لائیلز ہوتے ہیں کسی بھی پرکار کے سینہ میں کام کرنے والے پولیس ان سب چیزوں کے لئے بہت بڑی سمیں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا گورنمنٹ کے ایگزامز دینے ہیں بہت بڑی ٹائم ہے محنت سے دیجئے اوش جو ہے اس سے آپ کو سبھلتا پرابط ہوگی اپنے قائدے قانونوں میں رہیے ایسے سمیں میں ایسا نہیں ہے جیسے میں نے پہلے گاہ چیزوں کو بھول جائیے کیوں کیونکہ آپ کے اوپر کوئی آکھ شیپ لگ سکتا ہے کوئی کسی پرکار کا آپ جرہ سا آپ چھوکے یہاں پہ جرہ سا آپ دیفیم کرنے کی کوشیز کریں گے تو بلکل چاک چوبند رہیے یہاں پہ ہارٹ ورک اس میں رہنے کی ضرورت ہے اور ہر پرکار سے آپ کنیکٹڈ رہیے دھرم سے سپریچوالٹی سے گیان سے بیالنس مینٹین کر کے رکھی اپنا ہر ایک چیز میں یہ جو آپ کے لیے راشی پریورتن راہو گیتو کا جو ٹرانزٹ آ رہا ہے بہت لاب آپ کو پردان کرے گا ہیلت بہت بیٹر ہو جائے گی فائنائنس بزنس کام یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی اننون ہیلپ ملنا باہر سے لوگ آ کے ہیلپ کر رہے ہیں پربو کی کرپہ سے آپ کو ہیلپ پرابت ہو رہی کئی ایسے کار میں بن رہے ہیں جن کی آپ بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے فوراں سے ریلیٹیڈ بہت فائدے ہوتے ہوئے نظر آرہ لیکن کئی لوگوں کو جیسے میں نے کہا ہے فوراں جا کے پرابلم بھی ہو سکتی ہے پترکہ میں دشا کون سے چل لئے کیا چیزیں دیکھ لینا بہت ضروری ہے پڑھائی کے لئے گیان کے لئے کمپیو سائن والوں کے لئے آشا کرتا ہوں راشی پربرتن رشی راشی والوں کے لئے آنند منگل سخ لے کے آگ رادے رادے جیسے کرشنا